بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقبا بن عبی مویت آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں بارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم اٹنے لگا اتنے میں حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا وہ تشریف لائے اور دکے دے کر اس ملون کو ہٹایا کفار نے آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی جس ہمیں اتہر پر نجاستیں ڈال دی کبھی گلے میں پھندہ ڈال کر کھینچا گر کے دروازے کے سامنے کانٹیں بچائے تاکہ صبح صویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹہ پاؤں میں چپ جائے گالیاں دی قتل کے منصوبے بنائے جس میں اتہر کو لغلہان کیا قید میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سین میں پکے ہوئے کھانے پر گلاستیں پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شان میں اس صدر غستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ کبھی پاغل کہہ کر کوگارہ کبھی جادوگار نعوذ باللہ کبھی مزمم کہا اور کبھی شاعر اللہ کی پناہ ابو اللہ نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائے نعوذ باللہ محترم ناظرین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں صرف و صرف دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا لاک لاک درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کفار پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا آمین یا رب العالمین